نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بہتر ہوں گے سکسل ہوں گے دوستو دھوکے سے فلم بن جانے کے بعد اکثر لوگ ہم سے مدد کی اپیکشہ میں ہم سے کونٹیکٹ کرتے ہیں اور ہم نے اپنے یوٹیوب ویڈیوز میں سیکڑوں ایسے ویڈیوز بنائے ہیں جو آپ ہی کی مدد کے لیے اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عادتوں سے باج نہیں آتے سائیڈ میں آپ ایک تصویر دیکھ پا رہے ہیں اس کا نام ہے روبینس پٹیل کے نام سے اس کی آئیڈی ہے اور یہ بندہ کمنٹ کرتا ہے اور کمنٹ کس پرپس سے کرتا ہے اسی کے اوپر آج کا ویڈیو ہے اس کی کمنٹس کو آپ پڑھئے گا اور مجھے آج آپ کے اوپینین چاہیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں میرے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی میں کس طرح کا انسان ہوں میرا نیچر کیا ہے کیا میرا نیچر تھگ والا ہے یا پھر میرا نیچر لوگوں کی ملک کرنے والا ہے یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس بوکس میں آپ کی رائے میرے لیے مہکپون ہے میں کسی بھی کمنٹس کو نہیں ہٹاؤں گا جو آپ کے اوریجنل اوپینین ہے وہ ہمارے کمنٹس بوکس میں آپ آ کر شرور دیچئے گا اس بندے نے میرے پاس میرے کسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا کمنٹ میں کیا لکھا وہ آپ دیکھئے روبینز پٹیل ہے فوٹو میں نے آپ کو دکھائی کمنٹ میں یہ بندہ لکھتا ہے تم تو ایک نمبر کے تھگ ہو آپ کو تو پہلے ہی پیسہ لینے کا ڈیمانڈ رہتا ہے کام بعد میں پہلا پیسے میرے بھائی پہلی چیز سمجھ لیجئے کہ بھائی نے یہ کمنٹ کیا کیوں کہ جب بھی میرے سے کوئی واتس اپ پہ کونٹیکٹ کرتا ہے تو میں ہمیشہ ان سے ایک بات کہتا ہوں ایک میسیج ان کے پاس بھیجتا ہوں کہ بھائی میں نے آپ کی مدد کے لیے اگر آپ ہمارے یوٹیوب کے ویڈیوز دیکھ کر ہم نے جو بتا ہے وہ چیز فولو کرتے ہیں تو آپ کی وہاں سے ہنڈرائیڈ پرسنٹ مدد ہو جائے گی اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پرسنل مدد کریں تو اس کے لیے آپ کو اپنی طرف سے کوئی بھی ہیلپ ہمارے فون پہ گوگل پہ نمبر پر کرنی ہوگی وہ ہیلپ جو بھی آپ اپنی خوشی سے کرنا چاہیں وہ ہوگی ہم نے اپنی طرف سے کوئی ریٹ یا پھر کوئی پیسہ تین نہیں کیا ہے اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ جو بھی مدد ہمیں کریں گے اسے کوئی فیس کے طور پر مت دیکھئے گا وہ صرف اسی ایوڈ میں دیکھئے گا کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے بھائی نے ہم سے واتساپ پہ کونٹیکٹ کیا ہو اور ہم نے بھائی کے پاس وہی میسیج کیا ہو تو اسی کا ریفلیکشن بھائی کے اس کمنٹس میں دیکھا جس میں بھائی ہمارے اوپر آر اوپ لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم تو ایک نمبر کے ٹھگ ہو آپ کو تو پہلے ہی پیسہ لینے کا ڈیمانڈ رہتا ہے اور کام بعد میں پہلے پیسے میرے بھائی کام آپ کا میں لے رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی سالہ دلالی کر رہا ہوں تمہاری تمہارا نوکر نہیں ہوں اور کام اگر میں لیتا پہلے اور تمہارا کام کروں کام لینے کا کیا مطلب ہے تمہارا اگر مان لیجئے میں اسی وجہ میں آپ کی مدد کرتا ہے تو پھر میں کھل کے بولتا ہے مجھے پانچ جار چاہیے مجھے دس جار چاہیے مجھے ایک ہزار چاہیے مجھے دو ہزار چاہیے میں یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ جو بھی اپنی خوشی سے کرنا چاہیے وہ کیجئے گا اس کے بعد آپ کی بطل کریں گے دکت پتہ کہاں آتی ہے میرے بھائی تم مجھے تھک کر رہا ہوں تھک کیا ہے تھک تھک تمہیں بتاتے نہیں ہیں کہ میں تمہیں تھک رہا ہوں سمجھ لو اس بات کو تھک تمہارے پچھوارے میں اتنا لمبا ڈنڈا سیٹ کرتے ہیں پہلے تمہارے اپنے نیچے تم کو اپنے نیچے لیتے ہیں پہلے پھر ان کی کنڈیسن ہوتی ہے تم تو صرف ان کی کنڈیسن بجاؤ گے یہ ہوتے ہیں تھک یہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلا میرا جب بھی آپ پڑھیں گے میرے میسیج واتس اپ پر آئیں گے تو میں جو میسیج بھیجھتا ہوں اس میں لکھا ہوتا ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے کوئی بھی مدد کریں میرے بھائی میرے پاس سمجھ نہیں ہے اتنا کہ میں ہر کسی کی پرسنل مدد کروں اور میں نوکر بھی نہیں ہوں معاف کیجئے گا میری بات بری لگ سکتی میں سچا ہی بتا رہا ہوں میں اپنی زندگی کے اہم پلوں میں سے سمجھ نکال کر مدد کسی کی کروں گا تو کیا اس سے مدد کیا پیکشاں میں نہیں لگ سکتا میں کچھ چھپا رہا ہوں آپ سے میں جھوٹ بول رہا ہوں آپ سے اور وہ بھی میں نے آپ ہی کے اوپر چھوڑا ہوا ہے کہ جو بھی آپ اپنی خوشی سے اپنی امانداری سے کرنا چاہیں جو بھی کرنے میں آپ سکشم ہو میں ایک نمبر گھٹھک ہوں پہلے پیسے کی ڈیماند رکھتا ہوں پھر کام کرتا ہوں میرے بھائی پیسے کی ڈیماند رکھنا پتا کسے کہتا ہے پیسے کی ڈیماند رکھنا کہتا ہے کہ بھائی مجھے دو ہزار چاہیے مجھے تین ہزار چاہیے مجھے پانچ جار چاہیے دس جار چاہیے پھر مدد کروں یہ بولتے ہیں اور میں کیا کہتا ہوں جو بھی آپ اپنی خوشی سے کرنا چاہیں ہماری مدد سوے روپ وہ کیجئے گا اس کے بعد آپ سے بات کریں گے آپ کی پروبلم کو سول کریں گے یعنی کہ میرے اندر کوئی چھل کپٹ نہیں ہے پھر اس طرح کے لوگ آ کر جب اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مجھے مانسک روپ سے ان کے کمنٹس پریسان کرتے ہیں مجھے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ میں پاگل ہوں کیا میرے بھائی کوئی انجیو تم لوگوں نے چلا رکھے جو مجھے مدد کر رہے ہو سوچ کے دیکھئے گا صبح میں کتنے بجے گھر سے نکلتا ہوں تمہیں پتہ ہے سات بجے میں اپنے گھر سے ساڑی چھ بجے گھر سے نکلتا ہوں آٹھ نو بجے جا کے ڈوٹی پہ پہنچتا ہوں شام کو چھ بجے آفیس سے نکلتا ہوں گھر پہنچتا ہوں دس بجے اور اس کے بیچ میں آپ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہوں اپنے پرسنل سمیہ میں سمیہ نکال کے تو بھائی میں آپ سے مدد کیا اپنے اچھا نہیں کر سکتا آپ اپنی امانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے گا اور کیا آپ بھی مجھے ٹھگ سمجھتا ہے اپنا اوپینین مجھے کمنٹس میں ضرور دیجئے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے اگر اسی طرح کے کمنٹ آئیں گے آپ کے تو بلکل چھوڑ دوں گا یہ کام مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں آوں گا سیدھے ویڈیو بناوں گا کسی سے کوئی بات نہیں کسی کے کوئی مدد نہیں ویڈیو میں جس کو مدد ملے گی ٹھیک ہے نہیں ملے گی ٹھیک ہے میں اپنا کام کرتا رہا میرا کام لوگوں کو یاگروک کرنا اس کو نہیں چھوڑوں گا میں وہ میں ویڈیو کا مادنمت لگاتر کرتا رہوں گا ہاں پر جو پرسنل مدد چاہتے ہیں تو بھائی اس طرح کے لوگ جب آگر ایسے کمنٹس آئے تو میں وہ کام بند کر دوں گا کوئی رکعت نہیں مجھے سالہ یاد دھمکیاں سنو ان کی یا حملے جھیلو اپنے اوپر اپنی گاڑی تڑواؤ میوات میں جا کے کس کے لیے کر رہا ہوں میں مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری مدد کی سمجھ لو یہ بات پر اگر تمہاری مدد میں کروں گا تو بھائی مجھے بھی ضرورت نہیں ہے تمہاری مدد کی تو یہ روبینز پٹیل تیری عمر زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے تیری پریپکوتہ کا مطلب اندازہ مجھے لگ رہا ہے تیرے کمنٹس سے تمہارے باپ نے مجھے پیسے نہیں دیا ہے کہ تمہارے بیٹا آئے گا ایسا کانڈ کر کے اور میں پھر اس کو سوٹ آؤٹ کروں گا اگر تمہارے باپ نے مجھے پیمنٹ کیا تو بتاؤ نو کروں میں تمہارا میرے بھائی دیکھیں ایمانداری سے آپ اپنے اوپینین اس کمنٹس اس ویڈیو کے کمنٹس بوکس میں ضرور رکھئے بس یہی آپ سے امید آپ کے اوپینین مجھے ڈیسائیڈ کرنے میں سہیتہ کریں گے مجھے آگے کرنا کیا ہے باقی میں اپنا جو کام وہ کرتا رہا ہوں گا ریگولار کوئی دیکھت نہیں اس ویڈیو میں صرف آپ کے اوپینین مجھے چاہیے کمنٹس بوکس میں وہ چاہے آپ کے جو دل میں ہے وہ آپ کھل کے لکھئے گا مجھے بلکل برا نہیں لگے گا آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی زلد ملتے ہیں نئے ویڈیو لے کا نئی جانکاری کے ساتھ رکھئے تب تک اپنا خیال جہ بھیم چہند کی سینہ ساتھی